جی آج آپ کے ساتھ انجینئر مرزا محمد علی کا ایک کلپ شیئر کرنا چاہتا ہوں ٹائٹل آپ کے سامنے ہیں اس کا کوئی کمپلیٹ فل ویڈیو ووچ کرنا چاہتا ہے تو کرے لیکن میں اس میں سے ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں اس کا یہ اقرار اطراف اس پہ اس کا اظہار اور بیان کہ قرآن میں تحریف ہوئی اس کی حدیث صحیح حدیث اتھنٹک حدیث مجود ہے اور یہ اس کا بیان کر رہا ہے یہ ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس نے جررت کی ہے اور اس ویڈیو میں پھر اس نے کہا ہے کہ میری اب شہادت واجب ہو گئی ہے یہ بات کر کے یعنی سچ بولنا پاکستان میں آپ کے لیے ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کو مارنے کی دعوت دے رہے ہیں سچ بولیں آپ خاص طور پہ اسلام کی اوپر بہرحال اس کے بعد اس نے ایک بونگی ماری ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بعد میں اس نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے جی یہ جو تحریف اور آیت ہے جو قرآن میں آج مجود نہیں ہے اس وقت مجود تھی آج نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن میں تفسیر کے طور پہ لکھی ہو تو میں اس کا جواب آپ کو اس کی بونگی کا بات میں دوں گا لیکن پہلے اس نے جو جررت کر کے قرآن میں تحریف کا اقرار کیا ہے وہ پہلے سن لیں اور چونکہ یہ اخلاق سے اور تمیز سے بات کرتا ہے اس لیے اس کو اخلاق اور تمیز سے ہی جواب دیا جائے گا نہیں دیں گے تو میرے گل پھکی بھی آج ہے صحیح مسلم میں بھی تحریف قرآن کی ادیس موجود ہے واضح تحریف کی ہے بالکل تحریف کی کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے جو رزاد والا چپٹر ہے اس میں الفاظ ہے سعیدہ عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد تک مسئلہ نمبر 155 میں میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے صحیح مسلم میں رزاد والا چپٹر کھولیں آپ کو ادیس مل دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد تک ہم لوگ قرآن میں آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے یعنی نصب حرام ہوتا ہے رزاد کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے یہ ایک یا دو دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا تھا بلکہ کم از کم پانچ دفعہ تو یہ بتائیں قرآن میں کہا آیت لکھی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد تک مری آیت موجود تھی مفاد تک ہاں اس میں الفاظ ہے مفاد تک پڑھتے تھے مرسوق والا بھی مسئلہ ختم ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے مربانی کرو کہ مجھے آیت نکال مجھے تو نہیں ملی یہ آیت یہ تو بہت ہی خطرناک بات بہت اور صحیح مسلم میں ہے یہ مولوی ضعیب بھی نہیں کر سکتے میرے پاس ترمزی ابودود کی روایتیں بھی ہیں جن کو البانی اور شیخ زبیلی ضعی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کا جواب آپ بتائیں میں کہ جواب بتاؤں گا ان سے پوچھے نا جو علماء ہیں میں یہ جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کہا ہے نا اور اس میں الفاظ کتاب اللہ بھی نہیں ہے ورنہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت میں پڑھی جاتی اس میں قرآن میں پڑھی جاتی تھی تحویل بھی نہیں ہو سکتی کتاب اللہ میں پڑھی جاتی نا تو یہ کہتے ہیں کتاب سے شریعت کے لئے کتب علیکم السیام شریعت وہ کہتے ہیں شریعت میں بڑی جاتی ہے اس میں قرآن ہے شکر ہے قرآن ہے تو ہم نے داسبیس آکھ رہے ہیں قرآن جی یہ تو اس نے جررت کر کے سچائی سے اس کا اظہار کر دیا یہاں میں سالم شیخہ تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف بہت ساری ویڈیوز پینڈنگ ہے سچائی والی جررت کرو تم بھی یہ انجینئر محمد علی مرزا کی طرح کوئی فرق نہیں بڑھتا سچ بات کہنے سے اور آگے آکے قرآن 346 جو میں نے تحریف تمہیں ثابت کیا اس کا اقرار کرو جی ہاں وہ تو ہو گیا سالم شیخ کے لیے میسج اب انجینئر مرزا محمد علی نے یہ بات جررت سے اس کا اظہار کر دیا تحریف کا آیات ہیں جو اس وقت پڑھی جاتی تھی اور اب وہ قرآن میں نہیں ہے اور یہ چیلنج کرتا ہے مولویوں کو دکھاؤ کہاں پہ ہے یہ دودھ پلانے والی اور سنگسار کرنے والی یہ آیات نہیں ہیں قرآن میں موجودہ قرآن میں نہیں ہے اس وقت رسائٹ ہوتی تھی آپ میری پچھلے ویڈیو ووچ کریں اس میں بھی جو مرزا محمد علی بات کر رہا ہے اس حدیث میں بھی تائد ہوتی ہے تو اس کے بعد مرزا محمد علی نے بھونگی یہ ماری ہے بعد میں بھونگی مار گیا ایک وہ بھونگی یہ مار گیا ہے اسلام کو بچانے کے لیے قرآن کو بچانے کے لیے کہتا ہے جو ہو سکتا ہے پھر وہ تفسیر کے طور پر قرآن میں لکھی ہو جو اب نہیں ہے نہیں تم نے خود کہا ہے کہ لفظ قرآن آیا ہے تو قرآن کے اندر قرآن کی نازل کی ہوئی بات ہو سکتی ہے کسی کی تفسیر کی بات نہیں ہو سکتی وہ منطق وہ دلیل بنتی نہیں ہے خاص طور پر جب یہ میں ریفرنس دینے لگا ہوں یہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی دیا تھا کہ حضرت عائشہ سے وہی روایت ہے کہ ہمارے پاس دس مرتبہ نازل ہوئی ہوئی اس میں لفظ ہے نازل ہوئی ہوئی رویلڈ ٹین ٹائم رویلڈ وہی دودھ پلانے والی اور یہ دودھ پلانے والی جو ہے نا اس پہ میں ویڈیو لاغ بناوں گا جس پہ تفصیل دوں گا یہ کسی کو آپ مو بھولی ماں کہتی ہیں اور اس سے صرف بات ماں کہہ دینے سے بات نہیں بنتی اس ماں کو پانچ مرتبہ دودھ پلانا پڑے گا تو پھر وہ بچہ وہ بیٹا بنے گا خیر یہ ٹاپک میرا علیہ دا اور بڑا دلچسپ اور زبردست ٹاپک ہے اس پہ میں لاغ ویڈیو بناوں گا بہرحال یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہیں آئیشہ سے روایت ہے اس نے بھی آئیشہ کی روایت کا بیان کی ہے اس نے بھی دودھ پلانے والی آیتوں کا بیان کی ہے میں بھی اسی میں بیان کر رہا ہوں اس نے اس سے بعد میں بونگی ماری ہے بچنے کی کوشش کیا یہ لکھی ہو نہیں یہ اس حدیث میں کلیر ہے کہ قرآن میں نازل ہوئی ہوئی دس مرتبہ نازل ہوئی ہوئی دس مرتبہ آیات سٹوننگ کی اور اڈلٹ بریسٹ فیڈنگ کی اور یہ جوان بچہ جوان بچہ بھی نہیں جوان دودھ پیے گا کسی کو ماں کہے گا تو خیر وہ ٹاپک الگ ہے بڑا دلچسپ ٹاپک ہے اس پہ میں الگ ویڈیو بناوں گا لیکن فیل وقت یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن میں نازل ہوئی ہوئی آیت تھی کوئی تفسیر نہیں تھی تو وہ اب موجود نہیں ہے نہ یہ سٹوننگ والی آیت موجودہ قرآن میں اگر کہیں ہیں تو کوئی دکھائے انجینئر ملزا محمد علی تو خود کہہ رہا ہے نہیں ہے اقرار کر رہا ہے اور وہ دودھ پلانے والی بھی نہیں ہے اور سنگسار کرنے والی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تحریف یہ مسنگ ہے قرآن میں یہاں پہ یہ بکری کھا گئی ہے ان آیات کو اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہے ہم وہ پڑھا کرتے تھے لیکن اب وہ قرآن میں نہیں ہے کیونکہ بکری کھا گئی تھی اب پہلے تو اللہ تعالیٰ کی پوری کی پوری کتاب یہودی کھا گئے پھر پوری کی پوری کتاب مسیحی کھا گئے اب جو موجودہ قرآن ہے بچا کچا حفظ کا جو جس کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ چور بھی تھا اور جھوٹا بھی تھا اب موجودہ بچا کچا قرآن اس کا جو ہے مسلمان یاد کرتے ہیں حفظ کرتے ہیں اس میں یہ آیات بھی نہیں ہیں جو بکری کھا گئی بکری بھی ایک قرآن بکری بھی کھا گئی ہوئی ہے تو یہ صورتِ علیہ السلام کی تحریفات ہیں جررت کر کے کوئی سامنے آکے ان کا اظہار کرے تو دیکھتے ہیں جی سالم شیخ یہ جررت کرتا ہے انجینئر مرزا محمد علی کی طرح اور اقرار کرتا ہے کہ نہیں تو باقی بارال اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں تحریفات ہیں اور مسلمانوں میرے بھائیوں میری بہنوں جو آپ یاد کر رہے ہیں جو آپ حفظ کر رہے ہیں وہ ایک بھول بلنیا ہے ایک غلطی ہے اور اس سے بہتر آپ کوئی ہکری ڈکری ڈاگ کوئی نظم یاد کریں کوئی پوسی کیٹ نظم یاد کریں اور امتحان میں کامیابی حاصل کریں جھوٹ کو یاد کر لینے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا جھوٹ جھوٹ ہی رہتا ہے تو بہرحال یہ تحریف اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں تحریفات ہیں ہاں ایک کتاب ہے بائبل مقدس جس میں آپ کسی ٹرانسلیشن کا دوسری ٹرانسلیشن میں لفظ الگ نظر آسکتا ہے کسی میں ٹرانسلیشن میں جسم کا لفظ استعمال کیا گیا ہو کسی ٹرانسلیشن میں بدن کا لفظ استعمال کیا گیا ہو لیکن معنی تبدیل نہیں ہوتا بائبل مقدس کا علم الہیات اس کا میسج اس کا معنی اس کا محفوظ محفوظ وہ یہی ہے کہ خدا ونیسو مسی آئے اس دنیا میں انہوں نے ہمارا کفارہ دیا اور قرآن سنتیس ایک سو سات بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عظیم قربانی بن کے آئے اور پھر ہماری نجاد اور ہمیشہ کی موت سے ہمیں ازادی دلائی یہ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا یہ بائبل مقدس میں یہ پیغام یہ میسج منوان محفوظ ہے تو اس کتاب کی طرف آئیں جس کا میسج محفوظ ہے جس میں کوئی چیز مسنگ نہیں ہے ہر چیز کانٹیکس کے ساتھ موجود ہے خدا ون آپ کو برکت دی آمان